بندے ماترم میں آپ کے ساتھ روحیت رنجن دنیا جس حالات میں ہے وہاں ایک طرف مہاماری دوسری طرف وشید کا خطرہ کیونکہ چین نے پہلے ہی دنیا کو کورونا سنکٹ میں جھوگ دیا دوسری طرف اپنے وستاروادی سنک سے وہ امریکہ سے ٹکرا رہا ہے لیکن امریکہ اپنی بادشاہت میں کسی کا دخل برداخت نہیں کرتا اس لیے جہاں چین چین بڑھتا دکھ رہا ہے وہاں سے امریکہ اسے خدیر دیتا ہے اس بیچ چین روس کے ساتھ آ گیا تو امریکہ اب روس کو بھی اکسا رہا ہے یعنی یہ تین دیش مل کر ورلڈ وار کی وجہ بن رہے آخر کون سے فیکٹر ہے جس کی وجہ سے بڑا خطرہ من رہا ہے وہ سمجھئے وہ سمجھنا ضرور یہ کیونکہ دیکھئے سب سے پہلا فیکٹر کیا ہے کالے ساگر میں امریکہ کا بڑھتا دواب یعنی کالے ساگر میں ہوگی ورلڈ وار کی شروعات اس کا کیا مطلب آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے امریکہ اب لگاتار وہاں پہ قد بڑھاتا جا رہا ہے یہ ایک فیکٹر ہوگا جس سے روس اور چین باک لائیں گے فیکٹر نمبر دو کالے ساگر میں ورلڈ وار کی شروعات کیوں تو تائیوان کے لئے چین سے امریکہ کی تناتہ نہیں ہے کیونکہ لگاتار امریکہ نہیں ہے صاف کر دیا ہے تائیوان پہ بری نظر ڈالو گے تو کسی بھی حالت میں برداشت نہیں کیا جائے گا فیکٹر نمبر تین بلاسٹک ساگر میں بلاسٹک ساگر میں امریکہ ناٹو دیشوں کی ڈریل اس ڈریل ایکسرسائز سے بھی تناؤ بڑھتا ہی جا رہا ہے چوتھا فیکٹر جس کی ویرے سے ورلڈ وار کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے وہ ہے پچیس جولائی کو بلاسٹک ساگر میں بالٹک ساگر میں روس کا یدھا بھیاز لگاتار جس حساب سے روس یدھا بھیاز کر رہا ہے وہ اکساوے کی ایک کاروائی نظر آ رہی ہے روس کا ساتھ مل کر پرمانو وار ہیڈ بنانا یعنی جس طرح سے چین اور روس ایک ساتھ آئے ہیں پرمانو وار ہیڈ بنانایا ہے ان سارے فیکٹرز کو جو ہے وار بڑھا کرتا ہے اور ان سارے فیکٹرز کو پرد در پرد آپ کے سامنے ہم لے کر آئیں اور بتائیں گے کہ آخر کیوں ورلڈ وار پر آمادہ ہے روس اور امریکہ لیکن اصلی کھلاڑی ہے چین بائی ڈین نے سمندر میں اتار دیا ید پورت پورتیر نے تیار کر لی پرماڑوں میں سائے جن پنگ نے الارٹ پر رہا دیا بومبر اب کالے ساغر میں مچے گا کوہرام بائی ڈین کو ملی بائی ڈین کی 96 پرماڑوں اڈو کی سیکرٹ فائٹ جس کے بعد مشن کولڈ وار پر روس کی سوپر سب مری تیس سال بعد امریکہ سے بدلہ لے گا روس روس کے ساتھ چین نے بھکھائی خوفنات قسم جن پنگ پوٹین کریں گے پرہار تیرہ دن پان ورلڈ وار ویسے جن پنگ کی سنک وستار وادی کی ہے اور اس کے لیے وہ ہر پیترہ اپنا رہا ہے ہانگ کانگ مکاو طبت اور اب تائیوان پر اس کی نظر ہے جن پنگ خود کو ماہو کا وارش سمجھتا ہے اس لیے جب کمیونسٹ پارٹی کے سو سال پورے ہوئے تو جن پنگ مہتسائی کے لبادے میں آیا تھا یعنی وہ ماہو بن کر آنے کی کوشش کر رہا تھا اور سب سے پہلے امریکہ کو دھمکی دی اور تائیوان کو اپنی جاگیر بتایا لیکن امریکہ ہم نے پلٹوار کرتے ہوئے چین کو بلیک سی میں کھدیڑنے کا پکا پلان تیار کر لیا اب سمجھئے اب سمجھئے کہ دکت کہاں ہوئی ہے دراصل چین کے بیک اپ میں روس بھی بلیک سی میں اتر آیا ہے ظاہر ہے جب دو مہاشکتیاں ٹکرائیں گی تو ٹکراؤ ورلڈ وار کو نیوتا دے گاری ڈرائگن کو زمین سے بھی کھدیڑ دیا سمندر میں ڈبونی کی تیاری ہے جان بچانے کے لیے بھاگ رہا ڈرائگن امریکہ سے کیسے بچ پائے گا چین اب چین نے روس سے ملایا ہاں جن پنگ پوٹین ایک ساتھ امریکہ پر فوڑیں گے بم ساؤ چائنہ سی اس وقت جنگ کا ڈب بن چکا ہے چین امریکہ میں تلخی اتنی بڑھ چکی ہے کہ کسی بھی سمیں دونوں ایک دوسرے پر بڑا حملہ کر سکتے ہیں اس بھی چین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کی سینہ نے ساؤ چائنہ سی کے ایک ویوادت علاقے سے امریکی یو دپوت کو پیچھے کیا اور اسے خدیر دیا یہ بیان ایسے سمیں میں آیا ہے جب امریکہ نے چین کو چین بیچین ہو اٹھا ہے کیونکہ امریکہ اس وقت بالٹک سی میں 32 دیشوں کے ساتھ وارڈ ریل کر رہا ہے اس کے علاوہ ساؤ چائنہ سی میں اس کے دو یو دپوت ہمیشہ تینات رہتے ہیں ایسے میں اگر ناٹو دیشوں کے وارشپ بھی ساؤ چائنہ سی کی طرف آ کر حملہ بولتے ہیں تو چین کو موقع بھی نہیں مل پائے گا لیکن اب چین امریکہ کے وارشپ کو خدیرنی کی بات کہہ کر فنس گیا دراصل یہ دعویٰ پی ایل 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 پی 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 ایل 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 بھگا دیا اس بیان کے بعد امریکی نو سینہ کے ساتھ میں فلیٹ پبلک افیرز آفیس نے اپنے بیان میں چینی بیان کو جھوٹا بتاتے ہوئے خارج کر دیا ہے اور کہا ہے کہ بین پول نے انتراشتر قانون کے انسار آپریشن کو انجام دیا اور پھر انتراشتر جل میں سامان یا آپریشن کرنا جاری رکھا رسل امریکہ کا یہ بیان بتاتا ہے کہ وہ چین کے پروپیگنڈا میں نہ تو فسے گا نہ ہی اسے کچھ کرنے کا موقع دے گا اس کے علاوہ ساؤڈ چائنہ سی میں رہ کر تائیوان کی حفاظت بھی کرتا رہے گا اس لیے امریکہ نے چین پر پلٹ وار کیا بائیڈن سرکار نے دوہزار سولہ کے انتراشتری ٹریبنل کے فیصلے پر اپنے سمرتن کی پوشتی کرتا ہے جس نے اپنے انتراشتری اسطر پر مانتہ پرافت چھتری جل کے باہر چین کے دعویوں کو خارج کیا جاتا ہے یہ سب تب ہوا جب جن پنگ نے کمیونسٹ پارٹی کے سو سال پورے ہونے کے جش میں امریکہ کو سیدھے چیتاونی دی تھی چین کو پریشان کرنے اور دھمکانے کا سمیہ بیٹ چکا ہے اگر کوئی ویدیشی طاقت ہمیں آگ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو اسے چین کے قریب ڈیڑھ حرب لوگوں سے نپٹ نہ ہوگا ڈیڑھ جنپنگ نے دھمکی دی ادھر امریکہ نے بلیک سی سے لے بالٹک تک اور پیسیفک سی سے لے ساؤ چائنہ سی تک گھرابندی شروع کر دی ایسا ہوتا دیکھ تائیوان کو بھی ہمت آگئی اب وہ چین کو سیدھے لال کارتا ہے تائیوان امریکہ اور ناطو کی طاقت کو دیکھ چین بوکھ لارہ ہے اس لئے اس نے روس سے مل کر لڑنے کی گزارش کی ہے لیکن پتین تو پتین ہے پتین پہلے سے ہی چین کے ساتھ مل کر چوری چھوپے پرمانو بم بنا رہے ہے ایسے میں امریکہ اگر حملہ کرتا ہے تو روس کا زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اس لئے پتین کبھی نہیں چاہیں کہ امریکہ حاوی ہو پھر وہ چاہے بلیک سی ہو یا پھر پالٹک سادر روس ہر جگہ اپنی بادشاہت قائم رکھنا چاہتا ہے ویسے ورلڈ وار کا ایک اور سینٹر کھل چکا ہے تیرہ دن پتین کا دیماغ گھوم گیا ہے اور روس تیس سال پرانا بدلہ لینے کو آتر ہے سمندر میں پتین نے ایسا چکر ویو رچا ہے جس سے امریکہ بھاری دواب میں ہے تیرہ دن بار پتین کریں گے ورلڈ وار کا آگاز فن لینڈ کی کھاڑی سے ہوگا پر مالو اٹیک پتین کا ایک وار بائیڈن کے 96 اڈیت دھوست روس نے امریکہ سے تیس سال پرانا بدلہ چکتا کرنے کا بلوپرنٹ تیار کر لیا ہے کولڈ وار میں ہار کا پرتی شوط چک کرنے کے لیے پتین کے لڑا کے بالٹک ساغر میں کمر کر چک چکے ہیں تیرہ دن بعد روس بدلے کا پہلا پرحار کرنے والا ہے بالٹک ساغر کے دوسرے چھوڑ پر فن لینڈ کی کھاڑی میں پتین نے ایک نہیں تین 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 پر مالو پندو بیار روانہ کردی پتین کی نو سین 25 جولائی کو فن لینڈ کی کھاڑی سے شکتی پردیرشن کرنے جا رہی ہے جنگی وارشپ پرمارو پندو بیان مسائل بوٹ لڑا کو ویمان حصہ لیں گے روسی نو سین بالٹک ساغر کے کنارے بسے اور دھیوگی شہر سین پیٹرز برگ سے ڈریل کی شروع کرے یہی روسی نو سین کی اتری فلیٹ تین آتھ ہے جو یوروپ سے آرکٹک تک سرک چھا کا زم سب حالتی ہے امریکہ اور ناطو دیشو کو سب سکھانے کے لیے پتین نے اتری فلیٹ کو نئی پرمارو پندوبیوں سے لیس کیا ہے اس پورے ایکسر سائز پر پتین خود نظر رکھے ہوئے ہیں بلیک سی میں ناطو دیشو کی سی بریج ایکسر سائز سی پتین کا ماتھا ٹھنکا ہوا ہے جس میں 32 دیشو کے 32 ید پوتو نے اپنی طاقت کی دھمک دکھا کر روس کو ڈرانے کی کوشش کی تھی امریکہ کی اگوائی میں 32 دیشو کے قریب 5000 سین سین نے کالا ساگر میں سین ابیح شامیل ہوئے تھے دراصل بلیک سی کے جس حصے میں ناٹو دیشو نے سی بریج ایکسر سائز کی وہ روس کی سمدری سی سی ماتھ سی پتین نے دھمکی کے طور پر لیا اور تب سے تنہ تنی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ روس پر مارو پندوبیا لے کر وہاں آڈ اٹا ہے پنگے کی دوسری بڑی وجہ کریمیا ہے جسے روس نے 2018 میں یوکرین سے چھین لیا تھا ناٹو دیش کریمیا کو روس کا حصہ نہیں مانتے اور سی بریج ایکسرسائز کر کے اسے ہاتھ میں رہنے کا سنکیت دیتے رہتے ہیں 2021 میں بالٹک ساغر میں ناٹو کی ایکسرسائز کا مقصد روس کی آکرام رڈ نیتی کو کا ٹ ناٹو دیش روس نے یوکرین سی بریج ایکسرسائز کے دوران یوکرین کے راشت پتی کو وار شیپ میں بلا کر آگ میں گھی ڈالنے کا کام کیا دراصل یوکرین کا دعوی کی کریمیا اس کا بندر گ اور پتی نے جبر اس پر قبضہ کیا ہوا ہے یوکرین اس کوشش میں لگا ہے کہ ناٹو دیش پوتین کا پرچن پرہار تیرہ دن بعد ورلڈ وار پوتین کے پاس 96 پرمارو اڈڈوں کی سیکرڈ فائل امریکہ کی گھیرہ بندی کو توڑتے ہوئے پوتین کے ایجنٹوں نے بائیڈن کے 96 پرمارو ٹھکانوں کی سیکرڈ فائل حاصل کر لی ہے پوتین کو امریکہ کے پرمارو اڈڈوں کے وہ راز مل چکے ہیں جو سوپر پاور کو تباہ کر سکتے ہیں اسی لیے بیتے ایک مہینے سے بائیڈن اپنے 32 دوست دیشوں کے ساتھ مل کر کالا ساگر اور بارٹلک ساگر میں پوتین کو اکسا رہے ہیں کہ وہ حملے کی گلتی کریں اور امریکہ کو پلٹ وار کا موقع دیں لیکن پوتین نے سو سنار کی ایک لوہار والی چال چل دی ہے مشن کول وار پر پوتین کا سب مرید پوتین کو آپریشن کے ٹو سکس سکس امریکہ کے 96 پرمارو اڈوں کو تباہ کرنے کے لیے پوتین نے مشن کے ٹو سکس سکس لانچ کیا ہے اسے انجام تک پہنچانے کے لیے تین پرمارو پنڈوبیاں بارٹلک ساگر میں پہنچ چکی ہیں ان میں آسکر ٹو سیریز کی اوریل پنڈوبی بھی ہے جو پرمارو شکتی سے لیس ہے اوریل کی سب سے بڑی خاصیت ہے کہ اس کی مارک چھمتا جو ایک اٹیک میں 96 ٹھکانوں کو ایک ساتھ دھوا دھوا کر سکتی ہے پوتین کی اوریل پنڈوبی کو کیوں دشمن کے لیے کال مانا جاتا ہے یہ پرمارو پنڈوبی پی 800 اونکس مسائل کو فائر کر سکتی ہے سوپر سونک اسپیٹ سے دشمن کے یدپوتوں کو نشٹ کر سکتی ہے سمندر سے زمین پر بھی حملہ کر سکتی ہے زمین پر دشمن کے ٹین کو پنڈ بھر میں اڑا سکتی ہے اس میں 3M14 کیلیبر لینڈ بیسٹ کروز مسائلیں بھی تینات ہیں ان کی طاقت امریکہ کے ٹوم ہاک کروز مسائل کے برابر ہے روس اونکس مسائل اور 3M14 کے کیلیبر لینڈ بیسٹ کروز مسائل کو سیریا کی وار میں ٹیسٹ کر چکا ہے جنہوں نے اپنے ٹارگیٹ کو سو فیسٹی ہٹ کیا تھا یہی وجہ ہے کہ کالا ساغر سے لے کے بلٹک ساغر تک امریکہ کی نین حرام ہے پتن نے سفید ساغر یعنی آرکٹک میں بھی امریکہ کو پست کرنے کی مکمل تیاری کر لی ہے یہاں روس نے بیلگراد سبمرین کو تینات کیا ہے جو پرمارو وار ہیٹ سے لیس ہے بیلگراد روس کی ایسی سمرین ہے جو دشمن کے رڈار کو جام کر سکتی ہے اس میں ایسی ٹیکنولوجی کا استعمال کیا گیا ہے جو دشمن کو چکمہ دے سکتی ہے آرکٹک ساغر میں تینات یہ پنڈوب بھی جب پرمارو حملہ کرے گی تو سمندر میں ایسی سنامی اٹھے گی کہ امریکہ کے تمام آدھونک شہر ڈوب جائیں گے پرمارو کارٹ کو ناکام کرنے کے لیے امریکہ نے کالا ساغر میں بریٹین کو آگے کیا ہے بریٹین نے یہاں اپنے سب سے بڑے یدھ پوت ایچ ایم ایس کوئن ایلیزابیت کو تینات کیا ہے بریٹین کو شک ہے کہ پرمارو کارٹ کو اپنے فائٹر جر سے حملہ کرا سکتے ہیں اسی لیے بریٹین نے سائپرس میں تینات دو اووکس ائر بون ارلی وارننگ پلین کو بھی کالا ساغر بھیجا ہے جو روسی ناو سینہ کی ہر حرکت پر نظر رکھے ہوئے ہیں ارلی وارننگ پلین ریڈار پہلے سے ہی دشمن کے فائٹر جٹ اور مسائل کو پہچان کر انہیں نشٹ کر سکتے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ ایک ساتھ چھیانبے ٹھیکانوں پر حملہ کرنے والی K266 کا جواب کیا کوئی ایلیزابیت دے سکتا ہے کوئی ایلیزابیت کی طاقت F-35B لائٹنگ فائٹر جٹ کے دو سکوڑن سٹیٹس لڑا کو بھی مان پیتالیس کیٹیگری کے ڈسٹروائر 23 فرگیٹ دو ٹینکر اور ہیلیکاپٹرز کا بیڑا شامل ہے سمندر میں ایک طرف امریکہ کے 35 دوست اپنے یودھو پوتوں کے ساتھ کھڑے ہیں تو سامنے آگئے ہیں پرماڑو پندوبیوں کے ساتھ پتر 13 دن بعد اگر بالٹک اور کالا ساغر میں تناف کم نہیں ہوا تو ورلڈ وار تیہ ہے دراصل سارا کھیل پاور سینٹر بننے کا ہے اور روس کولڈ وار سے پہلے سب سے شکتشالی تھا اس لئے وہ واپس وہی رتبہ چاہتا ہے ادھر امریکہ نے دنیا پر اپنی طاقت سے بادشاہت قائم کی ہے اس لئے وہ اسے کھونا نہیں چاہتا جبکہ چین کو لگتا ہے کہ وہ روس امریکہ سے بہتر ہے اس لئے اس پائیدان کا حق دار ہے رسل سب سے شکتشالی بننے کی جنگ ہی وشیود کی دستک ہے جس میں ایک بار پھر ٹکراؤ کی شروعات روس اور امریکہ سے ہی ہو سکتی ہے دو جانی دشمن آمنے سامنے سمندر میں اب جنگ ہوگی غم آسان کالے ساغر میں وشیود کی آہد کالے ساغر میں بارودی شور سے ورلڈ وار کی دستک ہو چکی ہے اب لگنے لگا کہ کہیں پوتین امریکی یودھ پوت پر بم نہ فوڑ دے پوتین نے کس دن پہلے ہی کہا تھا کہ امریکہ اگر وشیود کی طرف بڑھتا ہے تو وہ جانتا ہے کہ وہ جیت نہیں سکتا اس لئے امریکہ کبھی نہیں چاہے گا کہ ورلڈ وار ہو آپ نے پوچھا کہ کیا ہم وشیود 3 کے کگار پر تھے نہیں بلکل نہیں یہاں تک کہ اگر ہم ان کے جہاج کو دوبار دیتے تو بھی میں نہیں سمجھتا کہ دنیا وشیود 3 کے کگار پر ہوتی کیونکہ جنہوں نے اسے اکسانے کی شاجس رچی جنہوں نے اسے شروع کیا وہ جانتے ہیں کہ وہ اس جنگ کو جیت نہیں سکتے ایک طریقے سے پوٹین نے سیدھے طور پر بائیڈن کو دھمکی دی ہے اگر امریکہ نے روس کے ہوای یا پھر سمدری علاقے میں گسپیٹ کی کوشش کی تو روس اسے چھوڑے گا نہیں دراصل روس کا گسہ بے وجہ نہیں ہے امریکہ نے پوٹین کی دھمکی کے بعد سمندر میں اپنا زور دکھانا شروع کر دیا ہے یا یوں کہے کہ وہ روس کو اکسا رہا ہے آخر کیسے امریکہ نے روس کو گھرنے کی پلاننگ کی ہے یہ سمجھ لیے امریکہ نے کالے ساگر میں اتارے یودھپور 32 دیشوں کے ساتھ وار ایکسرسائز یودھا بیاز میں یکرین بھی شامل ناٹو اور امریکہ کی سی بریج ایکسرسائز یودھا بیاز پر روس رکھ رہا ہے پینی نظر یہ اسی وار ایکسرسائز کی تصویریں ہیں دیکھئے کیسے امریکی وارشپ سے سمندر میں گولی بائی کی جا رہی ہے امریکی نیوی کے جاواز تیار ہیں ہر خطرے سے نہیں پٹنے کے لیے جو ان کے آس پاس مڈرا رہا ہے کالے ساگر میں جہاں یہ یودھا بیاز ہو رہا ہے وہاں سے کچھ دوری پر روس کے وارشپ بھی تینات ہیں جس سے بومبر اڑے ہیں روس کے فائٹر جیٹ امریکی وارشپ کے پاس سے گزرتے ہیں ایسے میں امریکی نیوی خطرے کو بھاپتے ہوئے الٹ پر ہے اگر روس کی طرف سے کچھ ایکشن ہوتا ہے تو وہ جوابی کاروائی کر سکے اگر کوئی آپ پر اوپن فائر کرتا ہے تو آپ کو سلف ڈیفنس میں جوابی کاروائی کرنی پڑتی ہے اتنے ہی نہیں امریکی نیوی کی طرف سے یہ روس کے یودھپوت کی طرف گولہ باڑی بھی کی جاری ہے دراصل یہ چھتاونی ہے کہ یودھا بیاز والے علاقے میں نہ آئے نہیں تو انجام بھورا ہوگا انٹرنیشنل یئر سپیس انٹرنیشنل وارٹر سپیس کسی ایک دیش کے لیے نہیں ہے نہ ہی کوئی دیش اس پر کلیم کر سکتا ہے جہاں امریکہ سمندر میں اپنی طاقت دکھا رہا ہے وہی روت اسے دیکھ کر بوکھلا رہا ہے پتین کی بیچینی برٹین نے بھی بڑھا دی کرینیا کے پاس پہنچا بریٹین کا ڈیفینڈر امریکہ کے وارشپ پر پہنچے یوکرین کے پریسیڈنٹ یوکرین کی روس کو دھماکے دار دھم کی یوکرین بھی ناٹو کے ساتھ سی بریج ایکسرسائز میں شامین ہے اس لئے یوکرین کے پریسیڈنٹ جیلنس کی امریکی وارشپ پر پہنچے تھے یہاں جا کر وارڈریل کو دیکھا اور سیدھے روس کو چیتاونی دے ڈالی کہ یوکرین کا خواب روس کو چھوڑنا پڑے گا ساتھی اس کی تیرٹری میں گھسنے کی ہمت کی تو انجام بھی بھوگتنا ہوگا سی بریج ادھا بیاس ہماری طاقت اور ایکتہ کو دکھانے کا ذریعہ ہے ہم ان طاقتوں کے خلاف ہیں جو جبرن قبضہ کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اس ملیٹری ایکسرسائز سے ہم روس کو جواب دے رہے ہیں کہ کوئی بھی دیش انٹرنیشنل لاؤ سے اوپر نہیں ہے روس ایسا کرے گا تو انجام بھوگتنا پڑے گا تو دیکھیں یہ دھمکیوں کا دور چل رہا ہے اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ورلڈ وارڈ کا خطرہ لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے بندے ماترے میں بھی کے لئے اتنا ہی چھوٹا سا بریک بریک کے بعد بھی خبریں جاری ہیں موسیقی